جو فادر کی سائٹ سے ریلٹیو ہوتے ہیں جسے فادر کے جو بردر ہے اس کو پٹرنل انکل بولتے ہیں اور جو پاپا کا بھائی ہے اس کو بھی آپ انکل بولتے ہیں اور ممی کے بھائی کو بھی آپ انکل بولتے ہیں چاہیے ایک چاچا ہے ایک ماما ہے ٹھیک ہے نا لیکن پاپا کے بھائی کو پٹرنل انکل بولنا چاہیے اور ممی کے بھائی کو مٹرنل انکل بولنا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح پاپا کے پاپا کو پٹرنل گرینڈ فادر اور ممی کے پاپا کو جس کو ہم نانا بولتے ہو اس کو ان کو مٹرنل گرینڈ فادر اس طریقے سے بولنا ہے ریلیشنشپس A family is a group of people who are related to each other such as mother, father, their children, etc. سبھی آپس میں related ہیں Mother, father, سبھی Let us familiar with different relationships Parents, brothers, sisters and other family members of mother are called are maternal relatives جو mother کے مطلب relatives ہوتے ہیں جو mother کے parents ہیں یا brother ہیں sister ہیں ان کو ہم maternal relative بولتے ہیں On the other hand Parents, brothers, sisters of father are called paternal relative اور پاپا کے جو relative ہوتے ہیں ان کو paternal relative بولتے ہیں maternal relative کون سے ہیں جیسے نانا نانی یہ maternal ہے ممی کی طرف سے آئے نا ممی کے پاپا اور ممی کو ہم نانا نانی بولتے ہیں تو ان کو ہم maternal grandfather, maternal grandmother بھی بول سکتے ہیں اس طرح ماما مامی maternal uncle, maternal aunt موسا موسی cousins, children of mama, mommy and mousa, mousi کے جو بچے ہیں وہ cousins ہیں ان کو ہم maternal cousins بول سکتے ہیں اور paternal relative کیا ہوتے ہیں جیسے دادا دادی paternal grandfather, paternal grandmother tau, tai paternal uncle, paternal aunt اگر ہم نے maternal مطلب uncle بولتے ہیں اس کا مطلب ہم ماما کے بارے میں بول رہے ہیں یا موسا کے بارے میں بول رہے ہیں اگر ہم paternal uncle بولتے ہیں اس کا مطلب ہم تاؤ کے بارے میں بول رہے ہیں یا چاچا کے بارے میں بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو چاچا چاچی بوا ففا cousins children of tao tai چاچا چاچی اور بوا ففا یہ والے جو children ہیں ان کو cousins بولتے ہیں paternal cousins مطلب تاؤ tai کے جو بچے ہیں یا چاچا چاچی کے یا بوا ففا کے جو بچے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی مارے cousins ہیں اور جو ماما مامی اور موسا موسی کے جو بچے ہیں وہ بھی مارے cousins ہیں لیکن ان کے ساتھ ہم maternal جا paternal لگا دیں گے traditions of families انڈیا is a vast country بھارت بہت بڑا دیش ہے people of different religion caste creed and culture live together لگ لگ دھرموں کے لوگ ہی رہتے ہیں but many of their traditions and cultures are different to one another but ان کے traditions لگ لگ ہیں culture لگ لگ ہیں many families follow some customs لگ لگ families لگ customs فولو کرتی ہیں نا custom is a right way which is not written and is a practice since a long time مطلب جو پرتھا کام پالن کر رہے ہیں اس کو ہم custom بولتے ہیں ٹھیک ہے in most families youngers salute or touch the feet of elders جو چھوٹے بچے ہیں وہ بڑوں کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں جہاں saluteate کرتے ہیں جیسے جس کو نمستے ویڑا کرتے ہیں لڑکی ہیں جیسے نمستے کرتے ہیں آج جوڑتی ہیں اور لڑکے جو ہاں وہ پیروں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے so the newly wedded bride has to wheel before her elders of her in-laws family اور جو نئی نئی دولن آئی ہے اس کو گنگڑھ نکالنا پڑتا ہے لیکن یہ پہلے پرانے سمیہ میں ہوتا تھا آج کل کوئی گنگڑھ نہیں نکالتا wheel کا مطلب ہے گنگڑھ نکالنا some people do not enter in kitchen لیکن گنگڑھ جو ہے کئی ہمارے راجے ہیں جیسے ادھر کی سائٹ میں ہم لے لیں گجرات ویڑا کی سائٹ میں وہاں پہ یا کئی گاؤں ہیں اتر پردیش ویڑا میں وہاں پہ آج کل بھی عورتیں جو ہیں گنگڑھ نکالتی ہیں some people do not enter in kitchen with shoes کئی لوگوں کے گھر میں یہ custom ہے کہ جوتے ڈال کر کچن میں نہیں جانا so they remove shoes before entering in it وہ ارسوئی میں جانے سے پہلے جوتے ہوتا آر لیتے ہیں many families offer sweets to their guests as their regard تو کئی فیملی ہیں جب ان کے گھر میں کوئی guest آئے تو ان کو جیسے کھانے پینے کو کچھ دیتے ہیں sweets دیتے ہیں pray to god before eating is a custom of some families اسی طرح کئی families ہیں جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو پہلے پرماتما کا نام لیتے ہیں آپ کو بھی تو ہم بولتے ہیں نا ہاتھ جوڑو کھانا کھانے سے پہلے oh god thank you for the food بولو ٹھیک ہے تو یہ لگ لگ families میں یہ بلے customs ہوتے ہیں اس کے بعد ہے family gets together family gets together is an informal small gathering of relatives like celebrations of festivals special occasions, picnics etc کئی festivals آتے ہیں, picnics آتے ہیں جب family آپس میں ملتی ہیں this is the best way to strengthen the ties between the relatives and means of recreation especially for children تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب منورنجن کرنے کا سادن ہے اب آپ نے اس چپٹر میں کیا کیا پڑھا ہے a family is a group of people living together in the same house ٹھیک ہے group of people کو family بولتے ہیں family nuclear بھی ہو سکتی ہے big بھی ہو سکتی ہے nuclear کا مطلب small family یہ spelling کرتے ہیں and you آنا تھا c-l-e-a-r nuclear تو mother's relatives are called maternal relatives mother کے relatives کو maternal relatives بولتے ہیں father کو paternal relatives بولتے ہیں different customs and traditions are followed by most of the families family میں لگ لگ customs and traditions ہوتی ہیں اس کے بعد fill in the blanks ہیں families are made of dash and children parents and children ٹھیک ہے the another name of small family کو اور کے بولتے ہیں nuclear family یہ میں نے بتایا تھا نا اوپر spelling تھوڑے سے گلت ہے یہاں پہ ٹھیک ہے nuclear family parents fulfill the needs of their children اس کے بعد relatives from father's family کے relative کو کیا بولتے ہیں paternal dash is used after the name surname اس کے بعد true false ہیں a small family has many members false ہے small family میں زیادہ member نہیں ہوتے all our relatives live with us نہیں یہ بھی غلط ہے children learn good manners from family children good manners learn کرتے true ہے children feel excited when they meet their cousin true ہے father is called nana ji father سے father کو dada ji بولتے ہیں نانا ji بولتے ہیں نانا ji بولتے ہیں نانا ji بولتے ہیں ہمش mahd Bernard نے کھائیں آپ นاس